ابھی آپ سنیں گے کہانی چلاک خرگوش کی جسے خاص طور پر بچوں کے لیے تحریر کیا گیا ہے اس کہانی کی پروڈیوسر ہے اندلیق قاضی اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی کرمیاں چلی گئی خزاں آئی پھر خزاں بھی چلی گئی اور سردیوں کے دن شروع ہو گئے خرگوش دو دن سے بھوکا تھا اور جنگل میں کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہا تھا مگر اسے کوئی چیز بھی نہ ملی جو وہ کھا لیتا سردی بڑھتی جا رہی تھی اس نے سوچا کہ ذرا تیز تیز چلوں گا تو بدن خود بخود گرم ہو جائے گا اور سردی نہیں لگے گی یہ سوچ کر وہ تیزی سے بھاگنے لگا رستے میں اسے ایک گیدڑ ملا گیدڑ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے بھائیہ اتنی تیزی سے کیوں بھاگ رہے ہو خرگوش نے بھاگتے ہوئے کہا مت پوچھو میرے پاس بتانے کے لیے بلکل وقت نہیں ہے گیدڑ بولا کیا گھر میں کوئی بیمار ہے مت پوچھو میرے پاس بتانے کے لیے بلکل وقت نہیں ہے آرے بھائی تو کیا کسی نئی طور کی تیاری کر رہے ہو میں نے کہا نہ مت پوچھو میرے پاس اس وقت بلکل وقت نہیں ہے تمہاری منت کرتا ہوں بتاتے جاؤ کیا ماجرہ ہے کیا بتاؤں ادھر جنگل میں ایک عجیب سا شور ہے بس مت پوچھو میرے پاس بلکل وقت نہیں ہے یہ قبر سنتے ہی گیدڑ کے ہوش اڑ گئے وہ بھی تیزی سے بھاگنے لگا بھاگتے بھاگتے اسے لومڑ ملا لومڑ نے کہا کیوں بھاگ رہے ہو مت پوچھو میرے پاس وقت نہیں ہے کیا ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو مت پوچھو میرے پاس وقت نہیں ہے لومڑ نے گھبرا کے کہا مگر بھئیہ کچھ بتاؤ تو بات کیا ہے کیا بتاؤں ادھر جنگل میں ایک خوفناک شور ہو رہا ہے لومڑ نے جو یہ سنا خود بھی در کے مارے دوڑنا شروع کر دیا دوڑتے دوڑتے ہوا سے باتیں کرنے لگا راستے میں اسے بھیڑیا ملا بھیڑیے نے کہا ارے اتنی تیزی سے کدھر بھاگے جا رہے ہو بھیڑیے نے جو لومڑ کی زبانی سنا کہ ادھر جنگل میں ایک خوفناک شور ہو رہا ہے بھیڑیے نے وہی سے سرپٹ دوڑ لگائی راستے میں اسے ایک ریچ ملا ریچ بھی بھاگنے لگا ریچ کو ایک چیتا ملا چیتا بھی بھاگنے لگا تھوڑی دیر میں سارے جنگل میں بھاگدڑ مچ گئی اور ہر جانور خوف کے مارے بھاگ رہا تھا بھاگتے بھاگتے یہ لوگ کچھوے کے گھر کے پاس پہنچے اچھوے نے پوچھا تم لوگ کیوں بھاگ رہے ہو چیتے نے کہا میں نے تو سنا نہیں لیکن ریچ نے سنا ہے ریچ نے کہا میں نے کہاں سنا ہے مجھے تو بھیڑیے نے بتایا ہے بھیڑیے سے پوچھو بھیڑیے نے کہا لومڑ سے پوچھو لومڑ نے کہا گیدر سے پوچھو گیدر نے کہا مجھے تو خود خرگوش نے بتایا تھا خرگوش سے پوچھو سارے جانور اکٹھے ہو کے خرگوش کے گھر پہنچے اور خرگوش اس وقت دروازہ بند کیے اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا دھوپ میں گنا چوس رہا تھا نیچے جانوروں نے چلا کے کہا اے خرگوش کیا بات ہے اے خرگوش کیا بات ہے تمہیں دیکھ کر یہ گیدر بھی در کے مارے باگنے لگا خرگوش نے مسکرا کے کہا اجی کوئی بات نہ تھی مجھے ذرا سردی لگ رہی تھی میں نے کہا ایک دوڑ ہی لگا لوں تو سارا جسم گرم ہو جائے گا بس مگر آپ اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہیں کسی نے جواب نہ دیا سب شرمندہ ہو گئے خاص طور پر جنگل کے بڑے بڑے جانور جنہیں اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا ریچ اور چیتا بھیڑیا اور لومڑ اس وقت گنسے کی نگاہوں سے خرگوش کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے اسے کچھا ہی کھا جائیں گے مگر دروازہ بند تھا اور اندر تالہ لگا تھا اور خرگوش بڑے اتمنان سے گنہ چوستا رہا اور یہ سب جانور شرمندہ ہو کر وہاں سے کھسک گئے خرگوش نے انہیں خوب علو بنایا تھا ابھی آپ سن رہے تھے کہانی چلاک خرگوش کی جسے تحریر کیا ہے کرشن چندر نے چلاک خرگوش کا کردار نبایا ہے حسیب تارک نے لومڑ، ریچ اور بھیڑیے کے کردار میں تھے ارفان بھٹی چیتے کا کردار نبایا ہے توفیق شاہ نے گیدر کے کردار میں ہے روبان کچھوے کے کردار میں ہے منصور عبدالباری جبکہ دادیا ماں کا کردار ادا کیا ہے سوائبہ ارشد نے ریکارڈنگ انجنیرز واجد محمود شاہد وکار اس کہانی کی پروڈیوسر ہیں اندلیب کازی اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی